ہاں آج کے ویڈیو ریجل میں ہم سکھیں گے کہ ایم ایس اے ایکسل میں ڈالر سائن کیا کام کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ ایک لسٹ بنائی تھی تو میں اسی کو یہاں اس سیل میں اس اکول ٹو لکھ کے کال کرا لیتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں اس اکول ٹو یہ لیپ ٹو ہے لیپ ٹو کا سیل نمبر ہے ایف سکسٹین میں یہاں لکھتا ہوں ایف سکسٹین میں نے انٹر پیس کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ لیپ ٹاپ لکھا ہوا آ گیا ہے اب اس سیل کو اب اس سیل کو ملوم ہے کہ اس نے وہ ایف سکسٹین کا ڈیٹا یہاں دکھانا ہے ٹھیک ہے نارمری کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں اس سیل کو دائن سائٹ سے نیچے کونے سے پکڑ کے نیچے کی طرف ڈرائگ کرتے ہیں رو وائز تو یہ چونکہ اس ایکول ٹو ایف سکسٹین ہے تو اس نے آگے سے ایف سیمنٹین ایف ہیٹین وہ ہی ڈیٹا یہاں دکھا دیا ہے اب اس کو میں یہاں کالوم وائز ڈرائگ کروں اس سائٹ پہ دائن سائٹ پہ تو آپ نے دیکھا اس نے خود سے ہی ایف سکسٹین کے آگے جی سکسٹین کے ڈیٹا کو یہاں دکھا دیا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹا اس سیل میں نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹا فکس ہو جائے اور ہم اگر فارمولے کو کاپی پیسٹ بھی کریں تو وہ ہی ڈیٹا شو ہوتا رہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈالر سائن ایڈ کرتے ہیں پہلے میں نے کیا کیا تھا میں نے یہاں is equal to f16 لکھا تھا تو وہ ڈیٹا سامنے آ گیا تھا اور اس کو میں نے ڈریک کیا تھا تو وہ خود سے ہی f16 سے f17 پہ چلا گیا تھا لیکن اس دفعہ میں is equal to لکھ کے ڈالر سائن ایڈ کرتا ہوں f اور آگے پھر ڈالر سائن ایڈ کرتا ہوں پھر میں لکھتا ہوں 16 اب دیکھیں اب اس کو میں جب نیچے کی طرف ڈریک کروں گا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چینج نہیں آیا کیوں کہ اب ہم نے اس کو fix کر دیا ہے اب f16 کا یہ جو لیپٹاپ والا سیل ہے یہ یہاں پہ fix کر دیا ہے اب اس کو میں کہیں بھی یہاں سے copy کروں اور یہاں پہ میں paste کر دوں تو وہاں بھی وہ f16 کا فارمولا ہی رہے گا ٹھیک ہے امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کو آپ اسے لیپٹاپ کے آگے والی سائل میں یہاں پہ apply کر کے دیکھتے ہیں یہاں ہم g16 کی سائل کو fix کریں گے یا تو اس کو کرنے کے لیے is equal to ڈالر جی ڈالر 16 تو جیسے ہی میں انٹر کیا آپ نے دیکھا کہ ایک لاکھ چاہ سزار والا یہ value یہاں پہ show ہو رہا ہے اب اس کو میں نیچے کی طرف ڈرہ کروں گا تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ نے دیکھا یہاں نیچے دا سزار ہے بیس سزار ہے چونکہ اب ہم نے ڈالر سائن ایڈ کیا ہے تو اس لیے یہ فارمولا یہاں پہ fix ہو گیا ہے اس کو اب کسی بھی sheet میں کسی بھی جگہ ہم paste کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی تو آپ اس کی practice کریں اور feedback ضرور دیا کریں مجھے آپ کی feedback کا انتظار رہتا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں بہت شکریہ